پاک آرمی سربراہان کے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا پاک فوج کے سپہ سالار 29 نومبر کو ریٹائر ہوں گے جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاک فوج کی کمانڈ نئے سپہ سالار جنرل آسیم منیر سنبھا لیں گے علاوازین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر فائز جنرل ندیم رضا 27 نومبر کو ریٹائر ہوں گے جنرل ندیم رضا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ساہر شمشاد مرزا چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھا لیں گے واضح رہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے 6 سال پاک فوج کے سولویں سربراہ کے طور پر اہم ذمہ داری نبھائی انہوں نے پاک فوج میں عالی عہدوں پر فدمات سر انجام دیں خیال رہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے صفارتی اور اقتصادی محاضوں پر بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا